اس فیڈیوں میں ہم TCP IP اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ TCP IP Transmission Control پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول جو ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے جتنے بھی مارڈرن آپریٹنگ سسٹم ہیں ان تمام میں TCP IP کا استعمال کیا جاتا ہے TCP IP اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر communication ہوتی ہے یعنی data ایک جگہ سے ایک دیوائز سے دوسری دیوائز تک پہنچتا ہے ان فور لیئرز سے ہوتے ہوئے یہ فور لیئرز کونزی ہیں کہ سب سے پہلے data application لیئر اس کے بعد transport لیئر اس کے بعد انٹرنیٹ کے سریعے اور پھر لنک ایک create ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دیوائز سے دوسری دیوائز میں تک پہنچ جاتا ہے اب ان چار لیئرز کا استعمال کرتے ہوئے ہماری جو operating system ہے وہ اس کو support کرتے ہیں کیونکہ ہمارا operating system یعنی کہ یہ دراصل کیا کر رہے ہیں ہم جتنے بھی application استعمال کر رہے ہیں جتنے بھی software استعمال کرتے ہیں وہ انہی operating system کا استعمال کرتے ہوئے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو operating system ہے یہ دراصل استعمال ہوتے ہیں ہمارے data کو transmit کرنے کے لیے آپ اگر اپنے computer میں internet کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا internet کسی operating system پہ چل رہا ہوگا اگر آپ internet کا استعمال جو ہے اپنے smartphone پہ کر رہے ہیں تو اس میں operating system آپ کا ہوگا android یا iphone یا اگر آپ desktop پہ کر رہے ہیں تو آپ کا operating system ہوگا windows 7 یا windows 10 تو یہ تمام operating system جو ہے وہ اسی TCP IP protocol کا استعمال کرتے ہوئے internet protocol کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اب TCP IP کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو dissimilar systems ہیں dissimilar systems مختلف قسم کے computers ہاتے ہیں ہر computer کے اندر اس کا اپنا operating system ہوتا ہے اپنا ایک اس کی hardware configuration ہوتی ہے اس کی اپنی hardware specification ہوتی ہے تو ہر system different ہوتا ہے ایک system کا data دوسرے system تک پہنچانے کے لیے ہمیں درمیان میں کچھ ایسے set of rules چاہیئے جو کہ ایک system کی data کو compatible بنا سکیں دوسرے system کے hardware کے ساتھ یا اس کے software کے ساتھ تو یہ جو ہمیں facility پروائیڈ کرتا ہے وہ دراصل TCP IP کرتا ہے اور اسے کہتے ہیں TCP IP Application Protocol یعنی ہماری applications کو چلانے کے لیے ہماری internet جو ہم application استعمال کرتے ہیں انہیں run کرنے کے لیے ہمیں اس protocol کی ضرورت پڑتی ہے سب سے بڑی example ہمارے پاس HTTP یعنی Hypertext Transfer Protocol HTTP یعنی Hypertext Transfer Protocol کیا ہے Hypertext Transfer Protocol کا استعمال کرتے ہوئی ہم web pages کے اوپر اپنا data access کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر کسی ویب سائٹ کو access کر رہے تھوڑا سا image کو یہاں پہ سکرین پہ جو ویب سائٹ آپ کو نظر آئی گی اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لارج کر کے بنایا گیا ہے اب اس ویب سائٹ کو جب آپ اکسیس کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کے پیچھے ایک protocol ہماری html language کلاتی ہے hyper text marker language کلاتی ہے اس کے ذری ویب سائٹ بنائی جاتی ہیں جس کے ذری ہم web page لکھتے ہیں تو hyper text mark language جو ہے اس کے ویب سائٹ میں جتنا بھی data ہوتا ہمارا hyper text ہوتا ہے تو اس کو transfer کرنا ہوتا ہے جب ہم ایک ویب سائٹ کا data transfer کرتے ہیں ایک دوسرے ویب سائٹ ایک دوسرے system تک تو اس میں hyper text transfer ہو رہا ہوتا تو اس کے لئے protocol چاہیے ہوتا hyper text transfer protocol کہتے ہیں ایسے ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے web server پڑھا ہوا ہے اس web server میں http protocol کام کی جو layers ہیں یہ ان کے اوپر کام کرتا ہے اس کے اندر ہماری application layer ہوتی جہاں ویب سائٹ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا data transport ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا computer ہے انٹرنیٹ سے connected ہوتا ہے اور پھر وہ physical device کے ذریعے ویب server موجود data کو access کر سکتے ہیں اس طرح آپ استعمال کرتے ہیں file transfer protocol میں یعنی اگر آپ نے ایک system سے دوسرے system میں file transfer کر نی ہے وہاں پہ TCP IP کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو protocol استعمال کرتے ہیں protocol کے علاوہ telnet یہ استعمال ہوتا ہے دراصل خاص جو dissimilar systems ہیں وہاں پہ جیسے کہ مثال کے طور پہ اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیپ ٹاپ دکھایا گیا ہے اور اس لیپ ٹاپ میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسے کنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک embedded device کے ساتھ Embedded device کیا ہوتی ہے یہ خاص specific purpose computer ہوتا ہے جس کے اندر proper ہمارا output interface موجود نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنی functionality ہی سر انجام دیتا ہے مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے MP3 player کا استعمال کیا ہوگا یا آپ microwave oven کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہیں Embedded devices کے لاتی ہیں جن کے اندر Micro Processor یعنی Central Processing Unit جو ہے وہ Printed Circuit Board جو ہوتا ہے جس کو PCB کہتے ہیں اس کے اوپر اپنا ایک processor لگا ہوتا ہے جس کو Micro Controller کہتے ہیں ان کے اپنی RAM ہوتی ہے اور یہ process کر کے ہمیں results فرام کرتے ہیں اگر آپ connect کرنا چاہتے ہیں Connected کا status آ رہا ہے اور status کا OK ہے تو اس کا Read Board status یعنی Board آپ کا ٹھیک کام کر رہا ہے یہاں پہ Embedded Device میں ایک Board ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے تو یہاں پہ TCP IP کا استعمال کیا گیا ہے TCP IP جو ہماری Modern جتنے بھی communication کرتے ہیں data web browsers کا استعمال کرتے ہیں اپنی daily life میں جیسے اگر آپ Internet Explorer کا استعمال کر رہے ہیں یا Firefox کا استعمال کر رہے ہیں Google Chrome کا استعمال کر رہے ہیں ان تمام کے پیچھے IP protocol یا Internet protocol یا transmission control protocol کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تمام web servers جہاں پہ یعنی آپ اس چیز کا یاد رکھیں کہ جہاں پہ Internet involve ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ Internet پہ استعمال ہونے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام میں TCP IP protocol کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی آپ کو threat آ رہا ہے اس کو detect کرنے کے لیے یا آپ antivirus applications کو Internet سے connect کرنے کے لیے TCP IP کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ TCP IP جو ہے وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ہماری daily life میں